بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولتے ایم سی کیوز کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت آپ کا مذبان محمد عاصف عبدالرزاق خطری خطری برادرز کے چینل کے ساتھ ہم یہاں اکاؤنٹنگ ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے ہیں کراچی بورڈ فرسٹر کامرس کے ایکزیم ہسٹری 2012 ریگولر کے یہ بولتے ایم سی کیوز آپ کو لسننگ از لرننگ کے تحت effectively بہت اچھی طرح سے concepts بھی دیتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور آپ کو ایم سی کیوز champion بناتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک اور نیا اپیسوڈ لیکن اسے start کرنے سے پہلے pencil اور pen لے کر اور ایک paper لے کر ضرور بیٹھئے اور میرے ان تمام answers کو پہلے سے لکھئے پھر مجھے comment میں ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنے ایم سی کیوز درست ہوئے تاکہ آپ کے بارے میں بھی ایک رائے بنے اور آپ کے وہ ایم سی کیوز جنہوں نے آپ کو کچھ نیا سکھایا اس کے بارے میں بھی ہمیں رائے دینے میں مدد کر سکیں اپنی رائے comment اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے تو let's start exam history 2012 regular faster commerce بولتے ایم سی کیوز number one net profit is transferred to net profit کو کہاں منتقل کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب accounting faster کی کرتے ہیں تو faster accounting عام طور پر soul ownership یا soul proper ridership کی accounting ہوتی ہے یک شخصی کاروبار کی اس میں مالک ایک ہوتا ہے اور وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے جب وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو کاروبار کے سارے منافع کا وہی حق دار ہوتا ہے لہٰذا net profit honor مالک کے capital کو transfer کیا جاتا ہے اے option میں کہا گیا کہ net profit transfer ہوتا ہے honor equity یا capital account میں drawing account میں cash account میں یا purchases account میں تو یقینی طور پر net profit transfer ہوگا مالک کے capital کے account میں a is the right answer normally عام طور پر this a debit balance عام طور پر اس کا debit balance ہوتا ہے loan to alie loan from atif bank overdraft and purchase discount آپ کو پتا ہونے چاہے purchase discount purchases کا ulet account ہے contract account ہے یعنی purchases سامانی تجارت کی خرید کو کہا جاتا ہے purchase ایک expense ہے آتا ہے بڑھتا ہے debit ہوتا ہے اور اس کا contra متعزاد pullet account دو ہوتے ہیں purchase return اور purchase discount یہ آتے ہیں بڑھتے ہیں تو credit ہوتے ہیں تو purchase discount credit balance رکھتا ہے bank overdraft liability یہ بھی credit balance رکھتا ہے loan from atif آپ نے atif سے کرزہ لیا atif سے ہم کرزہ لیں گے تو وہ ہماری liability ہوگی اور liability بھی credit balance رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے b c اور d تو سارے credit balance رکھتے ہیں loan to alie کا مطلب ہے ہم نے alie کو کرز دیا اگر ہم alie کو کرز دیتے ہیں ایک طرح سے receivable وصول کرنے والا account ہے تو یہ ہمارا ایک asset ہوگا اور asset debit balance رکھتا ہے تو normally اس کا debit balance ہوگا یاد رکھئے گا paper میں کسی بھی account کے مطلب اگر یہ پوچھا جائے کہ debit balance ہے یا credit balance ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ normally assets کے پیسے bank سے نکل والی جائیں deposit کروانے کے مقابلے میں تو اس صورت میں bank overdraft ہوتا ہے اور current liability بن جاتا ہے اسی طرح liability آتی ہیں بڑھتی credit ہوتی ہیں تو liability credit balance capital credit balance ھوتا ہے ساری income آتی ہیں بڑھتی credit ہوتی ہیں تو income credit balance ہوتا ہے اب دونوں آتے ہیں بڑھتے ہیں debit ہوتے ہیں لہٰذا ان کا debit balance ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس expenses آتے ہیں بڑھتے ہیں debit ہوتے ہیں تو ان کا debit balance ہوتا ہے سوائے purchase discount purchase return کے جو contra account purchases کے اور credit balance رکھتے ہیں تو ہمیں overall overview تمام accounts کا لیتے ہوئے یہ بات سوچنی چاہیئے کہ by nature یہ account آتا ہے بڑھتا بیلنس رکھتا ہوگا اور اگر یہ آتا ہے بڑھتا ہے debit ہوتا ہے تو by nature اس کا debit balance ہوگا next mcq آپ سے کہا گیا کہ trial balance is ایک trial balance کیا ہوتا ہے ایک balance sheet balance of bank account rough draft final accounts کا یا list balances کی لیجر میں تو یقینی طور پر trial balance ان balances کی جو لیجر میں پائی جاتی ہے d is the right answer a list of balances in the lager this is a nominal account close at the end of the period آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو accounts maintain کرتے ہیں ان میں ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس asset account اور in assets accounts کو real account کہتے ہیں permanent account کہتے ہیں اس کے مقابلے میں personal account ہوتے ہیں یہ بھی سال در سال چلتے رہتے ہیں اور یہ liabilities اور capital account ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کسی financial period of 12 months اس کے لیے ہم nominal یعنی temporary accounts بناتے ہیں جو expense اور income کے account کہلاتے ہیں اور expense اور income کے account close کر دیا کرتے ہیں یہاں اس نے پوچھا ہے کہ یہ ایک nominal یعنی temporary account ہے اور اسے close کر دیا جاتا ہے period کے end پر سب سے پہلے کہا گیا prepared rent prepared asset close نہیں ہوتا accrued rent liability یا asset کا account ہو سکتا ہے rent expense خرچہ ہے اور خرچہ یقینی طور پر nominal account ہے تو rent expense کو یقینی طور پر close کیا جانا چاہیے period کے end پر چوتھا option un earned rent ہے liability ہے تو liability asset یہ close نہیں ہوتے لہٰذا c option rent expense close ہوگا اور rent expense nominal account ہوگا this is not a book of original entry ان میں سے کون سا book of original entry نہیں ہے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے book of original entry یا book of prime entry دراصل ہم ان books کو کہا کرتے ہیں جن میں مختلف original ہونے والے transactions کو chronological order یعنی date اور time کی sequence کے حساب سے ہم record کرتے ہی اور recording کرنے میں ہمارے پاس journal cash book petty cash book purchase journal sales journal purchase return journal sales return journal یہ سب کے سب آپ کے book of original entries کہلاتی ہیں تو اب اس نے کہا ہے کہ ان میں کون سا book of original entry نہیں ہے journal journal cash recep journal purchase journal یہ سب کے سب book of original entries ہیں یعنی ABC book of original entry ہیں جبکہ جو subsidiary ledger ہے جسے party ledger بھی کہتے ہیں جسے alphabetical order میں تیار کیا جاتا ہے اور subsidiary ledger دو قسم کے ہوتے ہیں account receivable subsidiary ledger اور accounts payable subsidiary ledger یہ دونوں کے دونوں original book of entries نہیں ہیں بلکہ original book of entry میں entry ہو جانے کے بعد جا کر ہم اس کو journal ledger یہ subsidiary ledger میں post کرتے ہیں تو لہٰذا journal ledger اور subsidiary ledger جو ہوتے ہیں یہ book of original entry نہیں ہوتے the option is the right answer next کہا گیا special journal are used special journal استعمال ہوتے ہیں to avoid پرہیز کرنے کے لئے numerous entries لا تعداد داخلوں کو کس کے اندر ہم جانتے ہیں special journal دراصل جو main book of entries ہوتی ہیں ان کو لا تعداد داخلوں سے روکنے کے لئے جنرل ledger کا کام جو بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لئے special journal یوز ہوتے ہیں numerous entries کو avoid کرنے کے لئے سب زیری لیجر میں جنرل لیجر میں both of these یا none of these تو یقینی طور پر option صحیح ہونا چاہیے جنرل لیجر یعنی ہم special journal بناتے ہیں ان لا تعداد entries یا داخلوں کو جو جنرل لیجر میں کرنے پڑ جاتے ہیں تو جب ہم special journal بنا لیتے ہیں تو special journal بننے کے بعد ہماری جو entries ہیں وہ month کے end پر جا کر بہت ساری entries کا مجموعہ جنرل لیجر میں ایک ساتھ پوسٹ ہوتا ہے اور اس طرح جنرل لیجر کا جو برڈن ہے اور بہت زیادہ کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے current liabilities are such obligation which are to be satisfied within current liabilities جاری کرزہ جار دراصل وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے within کس کے اندر one year میں two year میں three year میں یا four year میں اور definition جیسے کہ ہم current liabilities کی پڑھتے ہیں کہ current liabilities وہ تمام کرزے جو اپنے اگلے 12 ماہ کے اندر اندر ادا کرنے ہوتے ہیں یعنی one year کے اندر اندر اپنے ان کرزوں کو ادا کرنا ہوتا ہے تو ای option one year is the right answer petty cash book is a book petty cash book ایک کتاب ہے کس کام کے لئے small size کی use for small payment use for small receipts use in small business تو petty cash book چھوٹی رقم کے اخراجات کو ادا ئیگیوں کو کرنے کے لئے ہوتی ہے تو use for small payments use for small expenses اس حساب سے b option صحیح ہے use for small payments کہا گیا ایک debit balance bank کا in firms یہ لفظ firm کا مطلب ہوتا ہے soul ownership یا partnership کا کاروبار تو اگر debit balance bank کا پایا جاتا ہے کاروبار کی cash book میں تو اسے bank statement میں کہاں ظاہر کیا جائے گا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کاروبار bank asset کے طور پر لیتا ہے debit site پر لیتا ہے لیکن bank والا ہمارے اسی balance کو as a liability کرزے کے طور پر لیتا ہے اور liability کے طور پر لینے کا مطلب وہ liability آتی ہے بڑھتی ہے credit ہوتی ہے تو credit site پر record کرے گا تو اس حساب سے definition point of view سے ہم کہہ سکتے کہ صحیح answer ہوگا c credit balance جو debit balance کاروبار کے cash book میں 5,000 روپے کا ہوا ہے اور net profit 25% gross profit کا ہے تو operating expense کیا ہوگا سب سے پہلے mind میں ایک equation لائیے equation یہ کہتی ہے جو net profit ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے gross profit minus operating expenses اب اس کی equation کے مطابق gross profit 5,000 ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تو اگر میں 5,000 5,000 کا 25% نکالوں تو یہ بنتا ہے 4th حصہ چوتھا حصہ 5000 1250 اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا net profit 1250 روپے بن رہا 5000 روپے میرا gross profit ہے تو gross profit 5000 اس میں سے 1250 کا net profit اگر میں minus کر دوں تو 3750 روپیز ہونا چاہیے اور وہ یہی پوچھ رہے کہ operating express کیا ہوگا تو operating express ہوگا 3750 روپیز یعنی 5000 میں سے اگر 3750 کا operating expense نکال دیں تو 1250 کا آپ کے پاس net profit حاصل ہو جائے گا number 11 میں کہا گیا a fixed asset is reported on balance sheet at its ایک fixed asset کو balance sheet میں report کیا جاتا ہے کس کے طور پر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک fixed asset balance sheet میں replacement value scrap value book value market value پر آئے گا تو ایک fixed asset report balance sheet میں book value پر آئے گا یعنی کہ tabo میں value لکھی ہوگی اس value پر c is the right answer اگر sales return کو record کیا جاتا ہے purchase return کے طور پر by mistake غلطی سے net income پر کیا اثر پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر sales return ہے اسے record کرنا ہے اور آپ نے اسے record کرنے کی جگہ purchase return record کر لیا تو purchase return record ہونے سے آپ کی purchases نام کا خرچہ اگر record ہو جاتا تو وہ ہماری آمدنی کو گھٹاتا اس کے record نہ ہو سکنے سے بھی ہماری income بڑھ گئی تو اس کا مطلب income overall double رقم کے ساتھ بڑھ گئی ہے increase ہو گئی ہے تو لہٰذا اگر sales return purchase return کے طور پر record ہو جائے گا تو اس سے income ہماری increase ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور اگر amount wise کہیں تو اگر یہ غلطی ہزار کی ہوئی ہے تو income میں 2000 روپیز کا فرق بڑھ جائے honor equity is increased by honor equity کن چیزوں سے بڑھتی ہے net income سے withdraw کرنے سے cash کے net loss سے withdraw کرنے سے merchandise کے رہاد equity net loss سے کم ہو جاتی ہے اور net income سے increase بڑھ جاتی ہے تو net income سے honor equity بڑھ جائے گی A is the right answer This is an example of an adjusting entry یہ adjusting entry کی ایک مثال ہے پرچیس کرنا supplies کا ادھار پر depreciation expense bill بنانا service rented فراہم کرنے کا اور payment کرنا wages دہاری اجرت کے طور پر employees ملازمین کو تو اگر آپ note کریں key point یہ ہے کہ جب کوئی ایک main کاروباری واقعہ record ہوتا ہے جیسے supplies کو ادھار پر خریدا service فراہم کرنے پر bill بنا دیا یا wages employees کو ادا کر دی تو یہ original واقعات ہیں یہ واقعات ہوگا اور میں ہی کہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جو adjustment ہوتی ہیں جو seven to eight ways کی ہوتی ہیں like depreciation کا record کرنا merchandise ending record 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 bad debts expense record record accrued income یعنی واجبل وصول آمدنی record record accrued expenses یعنی واجبل ادا خرچوں record کرنا پہلے prepared record کیا ہے کرنا اگر پہلے expense record کیا ہے تو prepared record کرنا پہلے unearned record کیا ہے تو income record کرنا پہلے income record کیا ہے تو un-earned record کرنا پہلے supplies record کیا ہے تو supplies expense record کرنا پہلے supplies expense record کیا ہے تو supplies نام کے asset کو record کرنا اس type کی چیزیں آپ کی adjustment or adjusting entries کہلاتی ہیں number next میں کہا گیا this financial statement is based on the accounting equation ہم جانتے ہیں کہ financial statement مالیاتی گوشوارے دو قسم کے ہوتے ہیں income statement اور balance sheet income statement کے اندر کوئی accounting equation استعمال نہیں ہوتی accounting equation دراصل balance sheet میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس accounting equation ہے assets برابر ہوتے ہیں liabilities plus capital اور ہمارے پاس جو balance sheet ہے اس میں بھی ایک طرف کی سائٹ کو assets اور دوسری طرف کی سائٹ کو liabilities plus honor equity یعنی جیسے equity کے نام سے پکارا جائے وہ موجود ہوتی ہے تو financial statement جو accounting equation کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ آپ کا balance sheet ہے cash book is used to record only cash book کو استعمال کیا جاتا ہے کس چیز کو record کرنے کے لیے credit transaction cash transaction cash and credit transaction and none of these تو cash book استعمال ہوتی ہے صرف cash کے واقعات کے لیے b is the right answer cash transactions these type of account normally have credit balance in accounts کا عام طور پر credit balance ہوتا ہے revenue assets honor equity تو پہلے a option میں اگر غور کریں تو asset کا debit balance ہوتا ہے تو a option غلط ہے revenue expense and honor equity اس میں expense آتا ہے بڑھتا ہے debit ہوتا ہے تو اس کا مطلب b option میں wrong ہے revenue liability and honor equity یہ صحیح ہے کیونکہ revenue بھی آتا ہے بڑھتا ہے credit liability honor equity یہ تینوں ہی account آتے ہیں بڑھتے ہیں credit ہوتے ہیں اس لیے ان کا normally credit balance پایا جاتا ہے c is the right answer sold office furniture on account بیچا ہے office furniture کو on account ادھار پر will be recorded in اسے ریکارڈ کیا جائے گا تو جب آپ office furniture کو ادھار پر بیچو گے تو آپ اسے purchase journal میں تو record نہیں کر سکتے purchase return and allowance میں نہیں کر سکتے sales journal میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب journal merchandise کی خرید واپسی اور فروخت کے متعلق ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس sold office furniture on account جنرل جنرل میں جانا چاہیے اور جنرل جنرل کا option ہی موجود نہیں ہے تو d is the right answer none of these ان میں سے کوئی نہیں reversing entries are pass reversing entries کب بنائی جاتی ہیں at the start of an accounting period at the end of an accounting period after six months of an accounting period and during the accounting period ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ جنرل جنرل time after time اس date پر بنتی ہیں جس date پر کاروباری واقعات ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں adjusting entries at the end of financial period ہوتے ہیں اور اسی طرح closing entries بھی at the end of financial period ہوتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں آپ کی opening entries اور آپ کی reversing entries next financial period کے start پر بنائی جاتی ہیں تو reversing entries at the start of an accounting period بنائی جاتی ہیں A is the right answer sales are equal to sales کس کے برابر ہوتا ہے cost of goods sold minus gross profit cost of goods sold plus gross profit cost of goods sold plus net profit cost of goods sold plus net profit تو اس کی کچھ اس طرح example لی جا سکتی ہے کہ اگر میری موبائل کی شاپ ہے 10,000 کا موبائل فون لایا 12,000 کا میں نے اسے بیچا تو 2,000 میرا profit ہے 10,000 میری خرید کی قیمت یعنی cost of goods sold ہے تو cost of goods sold اور profit دونوں مل کر میرا sales کے برابر ہو جاتا ہے تو B option صحیح ہوگا کہ cost of goods sold 10,000 gross profit 2,000 مل کر ہوا 12,000 اور یہ 12,000 دراصل میری sale ہے تو B is the right answer cost of goods sold plus gross profit یہ آپ کے پاس 2012 private کے MCQs ہوئے ایسے اور بہت سارے MCQs دیکھنے کے لیے خطری بردرز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری ایسی بہت ساری ویڈیوز جو کہ آپ کے لیے آ چکی ہیں ان کو ون بائی ون دیکھ کر اپنے آپ کو اکاؤنٹنگ چیمپئن بنائیے نیکس اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ